جس سے ان کو دوچار ہونا پڑا محترم ناظرین اکرام حضرت عثمان اگنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر ایک واقعہ ایک تلق سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت مدینہ کے صحابہ اکرام کیا کر رہے تھے حقیقت یہ ہے کہ اس وقت مدینہ کی ایک بڑی آبادی کیونکہ وہ موسم میں حج تھا ذلہجہ کا مہینہ تھا اور بلکل حج ابھی ہوا تھا تو زیادہ تر لوگ حج پر گئے ہوئے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حج پر گئی ہوئے تھے مدینہ میں جو صحابہ اکرام موجود تھے بلوائیوں نے اس طریقے سے پورے مدینہ کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا تھا کہ صحابہ اکرام کی اکثریت نے اپنے آپ کو گھروں میں قید کر رکھا تھا باہر نکل کے وہ ان بلوائیوں اور ان باغیوں کے سامنے آنا بھی پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ اتنے شریع تھے کہ وہ کسی کو بھی نہیں بخش سکتے تھے لیکن کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھائیں گے کہ خلیفہ وقت کو شہید کر دیں گے تین دن تک حضرت عثمان گنی کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی کوئی کفنانے والا نہیں کوئی دفنانے والا نہیں بعض صحابہ اکرام نے بڑی حمد کر کے تین دن کے بعد ان کی لاش کو اٹھایا بقی کے قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا ان کی وفات کے وقت ان کی شہادت کے وقت تقریباً ان کی عمر 82 سال کی تھی وہ اپنی عمر گزار چکے تھے مسئلہ یہ نہیں ہے وہ 82 سال کے ایک بزرگ اور عمر دراز شخص تھے مسئلہ یہ ہے کہ اس مظلومانہ طریقے سے ان کی شہادت کی گئی اور جن لوگوں نے ان کو شہید کیا وہ کبھی بھی اس سے اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتے اور نہ اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف کر سکتا تھا چنانچہ تاریخی یہ بھی حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے بھی حضرت عثمان گنی کو شہید کیا آگے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بہت ہی برے انجام سے دوچار کیا اور اس امت کے لئے ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہوا کہ شہادت کے بعد امت کے لئے پریشانیوں اور فتنوں کا جو دروازہ کھولا محترم ناظری نے وہ کبھی بن نہیں کیا جا سکا